وکٹ کیپر بلے باز محمد حارس کو ڈراؤپ کیا گیا ہے جس کے اوپر سب لوگ حیران ہے کہ حارس اپنی پرفارمس دے رہا تھا ٹی ٹونٹی کے اندر اچھا کھیل رہا تھا وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ ٹی ٹونٹی کے اندر ہونا چاہیے تھا اسے ورلڈ کپ میں وہ آپ کے ریزرو پلیئر کے اندر ٹیم کے ساتھ چیول کرتا رہا اور آپ نے کیسے اس کو ڈراؤپ کر دیا ہے صرف آزم خان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہ مہین خان کا بیٹا ہے یا آپ آزم خان کے لیے لوبی بنائی جا رہی تھی تو اس لیے آزم خان کو آپ نے سلیکٹ کر دیا ہے وہاب ریاض کے اس فیصلے کی کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ نے آگے جا کے اپنی بینچٹن پڑھانی ہے تو یا کیا فرق پڑتا ہے اگر رزوان بابر کو آپ ریس دے دیتے ہیں اگر آپ نواز کو ریس دے کے کسی اور لیفٹ آم سپنر اور بیٹسمن کو ڈال دیتے ہیں میں مانتا ہوں کہ اماد و سیم نہیں ہے اور اگر وہ ہوتے تو شاید نواز کوئی جگہ نہ ملتی لیکن کیا ان دونوں کے بعد پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کیوں نہیں ان سے بیونٹ دیکھ سکتے کیا آپ فرق پڑتا ہے اگر بابر کو اور رزوان کو آپ ریس کر آگے دیتے ہیں اس میں آزم خان کی سیلیکشن مجھے نہیں پتا ان کی کیوں سیلیکشن ہوئی ہے کیونکہ ان کی تو فٹنس ہی نہیں ہے مجھے لوگ بار بار کہتے ہیں ٹوئٹ کرتے ہیں آپ کو آزم سے کیا پرابلم ہے بھائی مجھے آزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بہت اچھی بیٹنگ کرتا ہے چھکے بھی بڑے اچھے لگاتا ہے لیکن کیا اس فٹنس کے ساتھ آزم خان جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر پرفارم کر سکے گا میرا یہ سوال ہوتا ہے میں اس کے بھلے کی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی فٹنس بہتر کرو اگر آپ اپنی فٹنس بہتر کرو گے آپ کے ریفلیکسز تھوڑے سے تیز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ایک سو چالیس کی اوپر فاس بولرز ہوتے ہیں باؤنسی پچیز ہوتی ہیں تیز بول آرہی ہوتی ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں جائن دوستو پاکستان بریکنگ چل میں آپ سبی کا ہر دکھ سواگت نیوزیلینڈ دورے کے لیے پاکستان ٹیم نے اپنا ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا اعلان کر دیا اس میں سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ ایک بھی سینئر پیئر نہیں ہے جو کہ اس دورے پر ریشٹ کرنے والا ہے سبھی سینئر پیئرز اس دورے پر جا کر نیوزیلینڈ کے ساتھ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلیں گے اور اس سے بھی چوکانے والی بات یہ ہے کہ اس ٹیم میں پانچ وکیٹ کی پر بلے باز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کستان ٹیم کو مجبوری میں ایسے بلے باز کھلانے پڑیں گے جو کہ ایک وکیٹ کیپر ہے اور یہ ان کو فیلڈنگ میں ہیمپر کر سکتا ہے جہاں پر آزم کان کے سیلیکشن کے اوپر بھی سوالیا نشان اٹھائے جارے انویر احمد اور سلمان بٹ نے یہ آرپ لگایا کہ آزم کان کا سیلیکشن اس لیے ہوا کیونکہ وہ موین کان کے بیٹے ہیں اور موین کان کی ٹچ پی سی بی میں بہت اچھی خاصی ہے اور اس لیے آزم کان کو سیلیک کیا گیا ہے آزم کان کی فٹنیش انٹرنیشنل کرکیٹ کیلئے بنی ہی نہیں ہے اور جب کوئی ان کو کہتا ہے کہ اپنے فٹنیش کی اوپر کان کرے تو وہ ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس لیے پہلے آزم کان کا پاکستان کرکیٹ ٹیم میں سیلیکشن نہیں ہوتا تھا پر اب جب سے وہاب ریاس اور کامران اکمل تب سے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سیلیکٹر بنے ہیں تب سے ان کو آزم کان کو کچھ اچھی ہی پریولیجز دیے جا رہے اور محمد حاریس جو کی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں بھی تھے ان کو پوری طرح نگلیک کیا گیا اور ان کو اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں سیلیکٹ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ کہا گیا کہ وہ ہمے عرصے سے ٹیم کے ساتھ ٹراغل کر رہے ہیں اور ہم نئے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ نئے کنڈیشنز میں کیا کرنے والے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ برازم اور ریزوان کو جو ریکویشٹ پی سی بین نے کہی تھی کہ وہ اس دورے پر ریشٹ کریں اس کو سرا سر خارج کیا گیا اگر انہوں نے اس ریکویشٹ کو ایکسپ کیا ہوتا تو آج نئے پلیئر اس ٹیم میں ہوتے نہ کی یہ دونوں پلیئر ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اور بیل ایکن دبانا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رہے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیوار پاکستان ٹیم اناؤنس ہو گئی ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے جو نیوزیلنڈ کھیلے جانا ہے پانچ میچز کی وہ سیریز ہے اور جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی اس میں تقریباً زیادہ تر وہ لڑکے ہیں جن کی ڈومیسٹک کی پرفارمنس ہے ٹی ٹونٹی کی پرفارمنسز ہیں اگر میں حسیب اللہ کی بات کروں یا سائم عیوب کی بات کروں خیر ابھی وہ ٹیسٹ سیریز میں بھی ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ لیکن انہوں نے ون ڈے میں ٹی ٹونٹی یا لیگز جہاں بھی کھیلی بڑی زبردست انہوں نے پرفارمنسز جو ہے وہ دی ہیں اباس افریدی کی جو سیلیکشن تھی وہ بڑی زبردست تھی وہ بہت اچھی پرفارمنسز دے رہے تھے لاز سیزن بھی انہوں نے بہت اچھی پی ایس ایل میں پرفارمنسز دی تھی لیکن وہ سیلیکٹ نہیں ہوئے تھے اور کافی ان کے پر بات ہوئی تھی کہ اس لڑکے کو سیلیکٹ نہیں کیا جارہا اچھی سلوون کرتے ہیں اچھی اورکرس کرتے ہیں اچھا پیس ہے تو کامیاب ہو سکتے ہیں وہ ٹی ٹونٹی سیریز میں تو باقی جو وہی پلئیر ہیں سارے جو ٹی ٹونٹی جو کھیل رہے تھے لیکن محمد حارس کی مجھے سمجھ نہیں آئی اتنے عرصے سے وہ دو تین سال سے پاکستان ٹیم کے ساتھ آپ انویسٹ کرتے ہیں اور یہ جو چیز ہے یہ حفیظ کو اور وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے خود بھی پتا ہے کہ اگر کسی ایک پلئیر کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے اتنے عرصے سے تو اس کو پھر کھلایا جاتا ہے آپ کا یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی آگے آ رہا ہے اور آپ لوگوں کو سرپرائز تو ملے ہوں گے آزم خان پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں آگے ہیں وکٹ کیپر بلے باز محمد حارس کو ڈراؤپ کیا گیا ہے جس کے اوپر سب لوگ حیران ہیں کہ حارس اپنی پرفارمس دے رہا تھا ٹی ٹونٹی کے اندر اچھا کھیل رہا تھا وہ ڈیزرب کرتا ہے وہ ٹی ٹونٹی کے اندر ہونا چاہیے تھا اسے ورلڈ کپ میں وہ آپ کے ریزرب پلئیر کے اندر ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتا رہا اور آپ نے کیسے اس کو ڈراؤپ کر دیا ہے صرف آزم خان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہ مہین خان کا بیٹا ہے یا آزم خان کے لیے لوبی بنائی جا رہی تھی تو اس لیے آزم خان کو آپ نے سلیکٹ کر دیا ہے وہاب ریاض کے اس فیصلے کی کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی ہے اور دوسرا پاکستان نے عباس افریدی کو اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے عباس افریدی کے ساتھ عامر جمال جو ہے وہ بھی پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا حصہ بنے ہیں اور پھر پاکستان کے اس ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے اندر کوئٹا سے تعلق رکھنے والے حسیب اللہ جو وکٹ کیپر بلے باز ہیں وہ بھی سکوارڈ کے اندر شامل ہوئے ہیں رزوان وکٹ کیپر بیٹسمن رزوان کے علاوہ آپ کے پاس وکٹ کیپر بیٹسمن حسیب اللہ آپ کے پاس وکٹ کیپر بیٹسمن جو ہے وہ اب آزم خان بھی آ چکے ہیں سو وکٹ کیپر بلے بازوں کی آپ نے اپنے سکوارڈ کے اندر شمولیت کر دی ہے آپ کھلائیں گے کس کو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نئے لڑکوں کو چانس دینا ہے کہ آپ نے آگے جا کے اپنی بنچ ٹرند پڑھانی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر رزوان بابر کو آپ ریسٹ دے دیتے ہیں اگر آپ نواز کو ریسٹ دے کے کسی اور لیفٹ آم سپنر اور بیٹسمن کو ڈال دیتے ہیں میں مانتا ہوں کہ اماد و سیم نہیں ہے اور اگر وہ ہوتے تو شاید نواز کوئی جگہ نہ ملتی لیکن کیا ان دونوں کے بعد پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کیوں نہیں ان سے بیونٹ دیکھ سکتے کیا آپ فرق پڑتا ہے اگر بابر کو اور رزوان کو آپ ریسٹ کر آگے دیتے ہیں ہارس کو ڈال دیتے ہیں ہارس پہلے سے بھی تھا آزم آگیا ہے حسیب اللہ آگیا ہے بہت اچھی بات ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے سیلیکٹرز کو کہ حسیب اللہ یکشر کو چانس دیا ہے فرہان کو ریوارڈ کیا انہوں نے اس کی جو لیگڑ تین سال سے وہ نمبر ون فنش کر رہا ہے ٹی ٹوئنٹی میں اس کو کریکٹلی ریوارڈ کیا ہے انہوں نے اسی طرح جو لڑکے آپ کے ڈومیسٹک سیزنز میں ٹاپ چارٹس کو کنسسٹنٹلی ہٹ کرتے ہیں آپ ان میں ٹرسٹ کریں آپ نے کون سا کوئی کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا ہے یا آپ نے پوائنٹ آسل نہ کیا نیوز لینڈ میں تو آپ باہر ہو جائیں گے تو یار یہ اگر آپ اخبار والوں کے اور اگر آپ میڈیا والوں کے سوالوں پہ اگر آپ چالو ہو جائیں گے یا اگر آپ چاندے ٹوئٹوں سے چالو ہو جائیں گے تو آپ تو کبھی بھی پروگرس نہیں کر سکتے یعنی آپ دونوں تینوں کو اگر باہر بٹھا دیں کیا فرق پڑتا ہے آپ بتائیں سب کو پانچ میچز کی سیریز میں آپ نے تین وکٹ کیپر ڈال دی جس میں رزوان ہے وہ تو ہوتا ہے ٹیم کے ساتھ حسیبولا کی جو سیلیکشن وہ بہت اچھ ہوئی آزم خان کی سیلیکشن مجھے نہیں پتا ان کی کیوں سیلیکشن ہوئی ہے کیونکہ ان کی تو فٹنس ہی نہیں ہے مجھے لوگ بار بار کہتے ہیں ٹوئٹ کرتے ہیں آپ کو آزم سے کیا پرابلم ہے بھائی مجھے آزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بہت اچھی بیٹنگ کرتا ہے چھکے بھی بڑے اچھے لگاتا ہے لیکن کیا اس فٹنس کے ساتھ آزم خان جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کر سکے گا میرا یہ سوال ہوتا ہے میں اس کے بھلے کی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی فٹنس بہتر کرو اگر آپ اپنی فٹنس بہتر کرو گے آپ کے ریفلیکسز تھوڑے سے تیز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ایک سو چالیس کی اوپر فاس بولرز ہوتے ہیں باؤنسی پچز ہوتی ہیں تیز بول آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو اس کی آزم کی جو فٹنس ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہاں پہ سپنر نہیں لگی ہوں گے اس کے سامنے وہ بھائی شاید افریدی سے بڑا ہیٹر تو نہیں ہے پولارڈ سے بڑا ہیٹر تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیم ڈیویڈ سے بڑا ہیٹر تو نہیں ہے سیگہ انڈریو رسل سے بڑا ہیٹر تو نہیں ہے بھائی وہ لوگ بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں سٹرگل کرتے ہیں جب ان کو تیز باؤنسر لگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سٹرگل کرتے ہیں حالانکہ ان کی فٹنس لیول ان کی جانے دیکھیں کتنی زبردست ہیں ان کے بنسبت تو آزم کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے اور وہ ہیوی بھی ہے جب اس کو تیز بولے آئیں گی اس کو نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ بھائی انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی ہمارے جیسے سپنر نہیں لگی ہوتے دومیسٹی کرکٹ والے وہاں کے سپنرز بھی پرابلم ڈالیں گے آزم کو ایک آدھ اس نے چھکا مارا اس کو پرابلم ہونی ہونی ہے یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہم جو بات کرتے جی سٹرائک ریٹ اس کا بڑا اچھا ہے سپنرز پہ تو انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے وہ بولے بھاڑ دے گا ایسا نہیں ہوگا